پتن نے ایک خاص آپریشن کے لیے اپنے مطر لکاشنگو کی مدد لی ہے منسک میں ان دنوں منس بیلاروس کامٹیشن جاری ہے روس اور بیلاروس کی موڈال یہاں پر گاؤنس میں نہیں بلکہ وردی پہنے نظر آ رہی ہے انہیں سینے پریشکشن بقاعدہ دیا جارہا ہے ان کے ویڈیو روس اور بیلاروس میں جم کر وائرل بھی کیے جارہے ہیں موڈالز کے ہاتھ بندوق دینے کی پیچھے آخر پتن کا مقصد کیا ہے اس ریپورٹ کے ذریعے آپ دیکھیں یہ ہے پوتن کا آپریشن میس بیلاروس یہ موڈالز بھلے ہی وردی پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اصل میں ان میں سے کسی ایک کو میس بیلاروس چنا جائے گا بیوٹی کامٹیشنز میں ابھی تکی شاید موڈالز کو گاؤنس کی بجائے وردی میں دکھایا گیا یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ منسکی آرمی فائرنگ رینج میں بیوٹی کامٹیشن کیا جا رہا ان موڈالز کو بندوق چلانا سکھایا جا رہا ہے ان کو نشانہ لگانے کا بھیاس کرائے جا رہا ہے اور اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کے سر پر میس بیلاروس کا تاج رکھا جائے گا سفال یہ ہے کہ بیوٹی کامٹیشن میں سینے ٹریننگ کو جیت کا ایک اہم پیمانہ کیوں بنایا گیا روس نے یکرین پر تھاوہ بولا تو مقصد تھا روس کا وستار اور ساتھ ہی روس کی جنسنکھا بڑھانا جنسنکھا کی کمی کا سنکٹ پہلے ہی تھا اور یوتھ میں روسی سینہ کے جوان بڑے پیمانے پر مارے جا چکے ہیں اب پوٹین کو سینے پرشکشن کے لیے مانسک طور پر اگلی پیڑھی کو تیار کرنا 2022 کے بعد سے پوٹین نے جتنے بھرتی آپریشن چلائے وہ کشور اور یوان کو آکرشت کرنے کے لیے تھے چیلوں سے بھی اپرادیوں کو ویکر گروپ میں پھرتی کیا گیا لیکن لمبے یوتھ کے آثار کو دیکھ کر اب لڑکیوں اور یوان محلاؤں کو آکرشت کرنے کا پلان ہے مز بیلاروس پرتیوگیتا میں مارڈلز کو سینے پرتی پہنائی گئی ان کو نشانبازی کا پھیاس کرائی گیا ان کے ویڈیو بیلاروس اور روس کے سکول کالجز میں دکھائے جا رہے ہیں پوٹین کا پریاس ہے 15-16 سال کی چھاتراؤں کو مانسک طور پر سینے پرشکشن کے لیے تیار کرنا بچیوں کے من میں دیش بھکتی کی بھاونا مضبوط کرنا مارڈلز کے ذریعے یوان محلاؤں کو ہتھیار اٹھانے کا سندیش دیا جا رہا ہے پوٹین کا سندیش شاکی ستوندر کا پرتیق محلائیں ضرورت پڑھنے پر شترو سہار بھی کر سکتی ہیں اور اب روس کو ایسی محلاؤں کی ضرورت ہے جو یودھ میں دیش کے لیے بلیدان دے سکیں بیورو ریپورت یوی نائن پارت باش